مفتی محمد حسین خلیل خل صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان حمرصد موجود ہیں سینئر ترین مفتی ہیں اساز الحدیث ہیں جامت الرشید کراچی کے اور ساتھی ساتھ بنگ اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں اور تحقیقوں تعلیف کہلیں یا تصنیف کہلیں اس دنیا میں بھی آپ کے ایک بڑا نمائیہ بڑا اہم نام مقام ہے آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی تارک مسعود صاحب کچھ دیر میں جائن کریں گے ہمیں سینئر مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی معروف مذہبی سکولر اور ساتھی ساتھی سے مہمان آج کے نشید کے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی مران بجید صاحب معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی ماہر معاشیات بھی ہیں تمہیں تینوں معزز مہمانوں کو بیری وام بلکم کرتا ہوں پروگرام میں آغاز بارحال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے کریں گے اور پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے مہرشٹر انڈیا سے شیخ آصف صاحب نظر اور سوال یہ ہے کہ کیا عطاور رحمان جو نام ہے یہ رکھنا درست ہے یا پھر جو ایک ذابطہ مشہور ہے کہ اللہ رب العزت کے نام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ عبدالعبد کا وہ سیغہ لگانا ضروری ہوتا ہے تو اس پہ بھی وہ اسی ذابطے کے اطلاق ہوگا یا یہ نام درست ہے رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم عطاور رحمان نام رکھنا بلکل درست ہے البت یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو جس نام میں عبدیت کا اظہار ہو یعنی عبد کا لفظ لگا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر جو نام ہے وہ عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے لیکن وہ صرف بہتری اور فضیلت کی بات ہے باقی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی ایسا لاحقہ سابقہ لگایا جائے جس کا معنی صحیح درست بنتا ہوں تو وہ معنی جو ہے نا وہ جب درست ہے تو وہ نام بھی رکھنا درست ہے تو اس طرح نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے تاج علی صاحب نے پشاور سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز زندگی میں ایک ہی دفعہ ادا کی ہے اور اشراق کا وقت جو ہے وہ زوال تک ہی ہے یا اس سے آگے بھی وقت رہتا ہے اشراق بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام جو قدیم فقہاں گزرے ہیں ان کے دو آرہا ہے ایک راہ تو یہ ہے کہ اشراقہ اور چاس یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہے تو اس قول کے مطابق اگر بات کی جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اشراقہ کا جو وقت ہے یہ سورج نکلنے کے بعد سے اور بعد سے مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا 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 اونچا سورج کا حجم ہو جائے کہ اس کو اگر کوئی دیکھے تو دیکھ نہ سکے کھولی آنکھ سے اور آنکھ کے اس میں چندیانے لگے تو اس وقت سے پھر جب شروع ہوگو تو پھر یہ زہر تک زہر کے وقت تک یعنی زوال تک یہ باقی رہے گا یہ اس قول کے مطابق ہے جس میں ان دونوں نمازوں کو ایک ہی قرار دیا گیا ہے لیکن جو صحیح اور زیادہ قابل تحقیق بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں صلاة الاشراق الگ ہے اور صلاة الزحا جو ہے وہ الگ ہیں اور اشراق کا وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور جب دن کا ایک چوتائے حصہ گزرنے کو ہو تو اس وقت تک یہ وقت باقی رہتا ہے اور جو چاش کا وقت ہے پھر وہ ایک چوتائے حصہ گزرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک باقی رہتا ہے تو اس دوسرے قول کو اگر لیا جائے جو کہ راجہ ہے تو پھر یہ بات کہی جائے گی کہ اشراق کا جو وقت ہے یہ زہر تک اور زوال تک نہیں یہ بلکہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ایک چوتائے دن گزرنے تک ہے اس وقت تک اگر کسی نے ادا کر لیا تو اس کے جو فضائل ہے وہ حاصل ہوں گے جو اشراق کے حوالے سے فضائل ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو نفل نماز کا سواب تو بارحال اس کو ملے گا لیکن جو اشراق کی حصیت ہے اس نماز کی وہ نہیں ہوگی تو پھر یہ وقت اس کیلئے مقرر کردہ ہے ضروری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سنا فاروق صاحب ریاض سے پوچھتی ہیں سوال اگلا اگر کسی عورت پر حج فرض ہو مگر وہ مجبوری کی بنا پر حج نہ ادا کر سکے اور پھر اس مجبوری کے بعد جب وہ مجبوری زائل ہوئی تو مال ختم ہو گیا تو کیا اب مال ختم ہونے کی بنا پر اس عورت سے وہ حج ساکت ہو جائے گا جو کہ ایک بار فرض ہو چکا ہے اگر ساکت ہو جائے گا تو دوبارہ کچھ مال آنے پر ایسی عورت کو نفلی عمرہ کرنا چاہیے یا پھر حج کے لیے ہی مال جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سے بس یہ دونوں غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حج کے لیے اگر رقم تھی اور وہ باقی نہیں رہی تو پھر حج بھی ذمہ سے ساکت ہو گیا تو ایسی کوئی بات نہیں یہ حج جب ایک بار فرض ہو جائے تو فرض ہی ذمہ میں رہتا ہے اور آخر وقت تک یہ فرضیت باقی رہتی ہے اور اگر کوئی مارنے لگے تو اس پر پھر وسیعت کرنا حج بدل کی وسیعت کرنا لازم ہے کہ اس کے ترقہ میں سے جتنی گنجائش ہو حج بدل کی پر مختلف صورتیں ہیں تو جس بھی صورت کی گنجائش ہو تو اس کے ترقہ میں سے حج بدل ادا کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جاتا ہے دوسری غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ حج کا موسم گزرنے کے بعد اگر دوبارہ رقم آئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس رقم کو ہم فیصر بلی اللہ صدقہ کریں گے خیر کے کاموں میں تو یہ بھی کافی ہوگا حج کا قائم مقام ہوگا یہ جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پیسے سے اگر عمرہ کیا جائے تو یہ بات ہے اور یہ بھی غلط ہے اس رقم کو اگر خرچ کیا جائے باقی کار خیر میں تو اس سے بھی حج کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اور اگر عمرہ کیا جائے تو بھی حج کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اور اگر انہوں نے جو تیسری بات زمن میں پوچھی ہے کہ اگر کوئی عمرہ بھی اس سے کر سکتا ہو تو عمرہ کرنا اس کیلئے درست ہے یا یہ کہ اس جو سیونگز ہے اس کے پیسے ہے اس کو رکھ لے حج کیلئے تو اس میں ضروری ہے کہ اگر حج کیلئے مزید رقم کا انتظام نہیں ہو سکتا تو اس رقم سے عمرہ نہ کرے بلکہ وہ حج کیلئے رکھ لے اور جب حج کا موسم آج ہے تو حج پر ہی جائے تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ حج ایک بار فرض ہونے کے بعد رقم کا صدقہ کرنا بھی کافی نہیں ہے اور وہ ذمہ سے ساقید بھی نہیں ہوتا حج بدل کرانا یا خود حج کرنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ مفضی طارق مسعود صاحب تشریف لے آئے ہیں اگلے سوال ان کی خدمت میں بنت محمد حلیف خطری صاحبہ کراچی سے کہتی ہیں جی کہ کیا خواتین کا غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں وہ بلیڈ سے صاف کرنا مکروح ہے اگر کسی مجبوری کی بنا پر ایسا کیا جائے تو گنجائش ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں بلیڈ سے صاف کرنا مکروح ناپسندیدہ عمل ہے اگر کسی مجبوری سے ہوتا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ حادیہ خان صاحب بڑے رہے اسمائل خان سے کیا ایک جوان عورت ستر سال کے نامہرم مرد کے سامنے چہرہ کھلا رکھ کر آ سکتی ہے اور بات چیت کر سکتی ہے اصل میں عورت کے جو چہرے کا پردہ ہے اس کا تعلق عورت کے جوان ہونے یا بوڑے ہونے سے ہے بوڑی عورت جوان مرد کے سامنے آ سکتی ہے اگر خود عورت بوڑی ہو لیکن اگر عورت جوان ہے تو پھر وہ بوڑے مرد کے سامنے نہیں آ سکتی بہت بہت شکریہ عمر جعبیز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جوائنٹ فیملی والا ایک مسئلہ ہے میں اور میرا بھائی ایک ہی گھر میں ہیں دونوں شادی شدہ ہیں ایک ہی کیچن ہے کمرے بھی قریب قریب ہیں ایسی صورتحال مزار پردے کے احتمام بہت ہی مشکل کام ہے تو اس صورت میں کس حد تک پردہ کرنا لازم ہے اور کس حد تک رخصت اور گنجائش ہے دیکھیں پردہ تو بہرحال کرنا پڑے گا یہ ایک ایک چونکہ بلکل ہی ایسے کمرے ساتھ ساتھی ہیں اور کیچن بھی ایک ہے تو اتنا احتمام کر لیں کہ جو جیسے ان کی وائف ہیں وہ اپنے دیور سے سر پہ موٹی چادر ڈالا کریں جیسے ہی دیور کا گزر ہو تو تھوڑا سا گھونگا ٹاگے کر لیا اور دیور کو بھی چاہیے کہ وہ گزرتے ہوئے تھوڑا سا کھنکار لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہے ہیں تو بس اتنی احتیاط کافی ہے اس کے باوجود اس احتیاط کے باوجود اگر کبھی چہرے پہ نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے وہ دس دفعہ پڑے سو دفعہ بھی پڑے علماء کہتے ہیں اپنی طرف سے احتیاط کریں پھر بھی اگر نہ چاہتے ہوئے بھی اگر اس طرح ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے اتنا ہے تمام بہرحال کرنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ ناز صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا لڑکیاں سکوٹی چلا سکتی ہیں سکوٹر کے آج کل کیمپین بھی چلی ہے جی آج کل کافی لڑکیوں میں یہ فیشن آگیا ہے چلانے کا بائیک تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں زیادہ بہتر ہے قرآن یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ایسے آپ یوں اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کون سی حدیث میں آتا ہے جہاں خواتین اسکوٹر نہیں چلا سکتی ہیں دیکھے نا ایسے تو کوئی بھی ظاہر روایت نہیں ہے لیکن عورت کو اپنے آپ کو نمائع کرنا ایکسپوز کرنا یہ بہرحال شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے تو جو کام مردوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ مردوں ہی پہ اچھے لگتے ہیں اور اس میں عورتیں بہت زیادہ نمائع ہو جاتی ہیں تو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف ہے اور عورت کی حیاء کے بہرحال خلاف ہے بہت بہت شکریہ مفتی مران مجید صاحب عبدالمنان صاحب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں سوال ایک گاڑی کی قیمت اصل قیمت چار لاکھ روپے ہے ہم نے ادھار پہ لی ہے تو چھے لاکھ میں لی وہ پھر واپس چار لاکھ میں فروخت کر دی بیچ دی سود تو نہیں شامل ہوا اس پورے معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر یہ انہوں نے ویسے لکھا تو نہیں ہے کہ کس کو بیچی ہے البتہ واپس کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جس سے خریدی ہے اسی کو دوبارہ نقد میں بیچ دی یعنی ادھار پر زیادہ قیمت میں خریدی اور نقد پر پھر کم قیمت میں بیچ دی تو یہ بالکل جو بیعینہ ہے اس کی جو مشہور تفسیر ہے اس کے مطابق یہ بیعینہ ہے اور بیعینہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو دعوت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا تَبَعِعَتُمْ بِلْعِنَ اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں ذکر ہیں پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلن کہ اللہ تم پر ظلط کو مسلط فرما دے گا اور اس وقت تک یہ تم پر رہے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ اگرچہ اس حدیث کی روایت میں کچھ کلام ہے لیکن دوسرے طرق سے یہ معنی ثابت ہے تو اس لیے بیعینہ کرنا اور یہ بلکل سود کھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اگرچہ اس کو شکل بیع کی دی جاتی ہے لیکن یہ سود کھانے کا ذریعہ اس لیے یہ بلکل ناجائز ہے اس طرح کی بیع نہیں کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ سر آپ کا اگلا سوال پشاور سے ہم سے پوچھ رہے ہیں ایک صاحب کسٹوں پر مورسائیکل خرید کر آج کل بائیک یا ایک کریم کمپنی میں وہاں ان کو دے دی جاتی ہے جس سے مہانہ یا پھر روزانہ کی بنیاد پر ایک انکم ظاہر ہے وہ حاصل ہوتی ہے اجرت آتی ہے تو کیسے سے یہ معاملہ درست ہوگا یہ کمائی حلال ہوگی جی اس میں آج کے لیے بہت رواج ہے البتہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بائیک خریدی اور کریم کو وہ بائیک کے جارے پر دے دی تو یہ تو اجارت الاشیاء ہے لہٰذا یہاں پر اجارت الاشیاء کی جو شرائط ہیں وہ ہونی چاہیے تب یہ اگد صحیح ہوگا اور کمائی بھی حلال ہوگی اور دوسرہ یہ ہے کہ یا تو آپ کسی شخص کو بطور درائیور رکھ لیتے ہیں تو یہ اجارت الاشخاص ہے کہ اس کو آپ نے درائیور رکھ لیا اور پھر اس سے کام لے رہے ہیں تو اس میں اس کی شرائط پائی جانی چاہیے تو بنیادی طور پر یہ ٹھیک ہے البتہ جو معاملات زیلی ہیں اس میں کوئی شریعت کے خلاف اگر کام نہیں ہے تو یہ جائز جائز بہت بہت شکریہ سر تارک صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں قسطوں کے متعلق ہی ہے اگلا سوال بھی قسطوں کا کام کرتا ہوں اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہو تو میں اس کی چیز دکان سے لے کر دیتا ہوں اور اس سے پیسنٹیج دے کر کے باقی رقم قسطوں میں حصول کرتا ہوں تو کیا ایسا کرنا درست ہے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے ان کو وہ چیز پروائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان سے بعد میں ایستہ ایستہ وقتن فقتن پیسے حصول کرتے ہیں بنیادی طور پر تو یہ ٹھیک ہے جائز ہے اور یہ مرابعہ کہلاتا ہے البتہ اس میں جو شرائط جو بنیادی اور اہم شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو کہ جو یہ خریدتے ہیں تو اپنے زمان اور اپنے قبضے میں لانے کے بعد اس کو آگے فروخت کریں چاہے ان کا قبضہ ہو چاہے وقیل کا قبضہ ہو دوسرہ یہ کہ یہ جو پرسنٹیج ہے اس کو بالکل کلیر طور پر ڈیکلیر کریں تاکہ پروفٹ اور جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ پتا چل جائے اور تیسری ایک اہم شرط یہ ہے کہ اگر وہ کوئی قسط دینے میں تاخیر کر دے تو یہ اضافی رقم نہیں لے سکتے ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف واپس آؤں گا اگلے سوال امی آئیشہ صاحبہ کا قطر سے پوچھتی ہیں جی مفتی محمد صاحب سے سنا تھا کہ آمال سالحہ جو ہوتے ہیں ان سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ معاف نہیں ہوتے ہیں تو نماز سے بھی صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوں گے یا کبیرہ بھی اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں کوئی صورت ہے جی یہ ذابطہ عام ہے اور یہ بھی ہے کہ تو یہ تمام آمال کے لیے ہے نماز ہو یا غیر نماز ہو جس سے خود بخود جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہی ہے البتہ اگر صلاة التوبہ کی صورت ہے جو محض اس نیت سے پڑھی جائے کہ توبہ استغفار تو پھر وہ ایسی نماز ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے کیونکہ وہ توبہ ہی کی ایک صورت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جی بنت آدم صاحبہ کے پی کے سے پوچھتی ہیں اگلے سوالے کتاب میں پڑھا تھا کہ عورت کے لیے مخصوص ایام میں ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا مکروح ہے کہ مخصوص ایام میں چہرہ اور بھات کے بال ان کا ہٹانا بھی مکروح ہے جو کہ بہت بدنما معلوم ہوتے ہیں بریکٹ میں لکھا ہے انہوں نے یا اس کی اجازت ہوگی صرف اس حصے کی بازوہ عرب اب بس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے کسی روایت سے اس کی تعید نہیں ہوتی بلکہ اس کے خلاف کی تعید ہوتی ہے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تنہا کی روایت ہے کہ جب ان کو حالتِ حیز کا عارضہ پہ شایع عمرے میں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب چیزیں کر سکتی ہیں مگر تواف نہیں تو سب چیزوں میں تواف حرام کے لئے غسل اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بال کاٹنا یہ سب چیزیں شامل ہیں بارحال بہت ساری اس میں ہے لیکن اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے اس بات کی کہ حالتِ جنابت میں یا حالتِ نفاس میں یا حالتِ حیز میں جو اضافی بدن کے اجزاء ہے اگنا خنبال وغیرہ وہ نہیں ہٹایا جا سکتے تو ایک تو یہ بات کوئی مضبوط بات ہے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چہرے پر جو بدنمائی کی بات ہے یہ تو ایک ضرورت کے درجے میں ہے جس کے فقہ نے استثناء بھی دی ہے تو جب ضرورت ہے تو پھر بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ جاوید احمد صاحب کوئٹا سے پوچھتے ہیں سٹوبری کھانا مکروح ہے بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں نہیں جی بلکل بے بنیاد بات ہے اور اس کی نہ کوئی حیثیت نہیں ہے نہ لغوی لحاظ سے نہ کسی شرعی لحاظ سے نہ کسی بھی لحاظ سے نہ آقلی لحاظ سے نہ مشاہدہ کے لحاظ سے تو یہ بلکل فضول بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہت شکریہ مفتی دارک مصور صاحب محمد عاصف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں بارات جو ہوتی ہے شادی والی بارات اس میں شرکت اور پھر اس بارات کا کھانا کیا ہو کم اسے بارات ہندوانہ رسم ہے اتنے زیادہ لوگوں کو نکاہ پہ بلانا پھر ان کے کھانے کے انتظام کرنا ہندووں سے آئی یہ رسم اور یہ غیر شرعی رسم ہے کیونکہ اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے غیر شرعی رسم وہ ہوتی ہے جو جس سے یعنی ایک معاشرے کو نقصان پہنچے اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ لڑکیوں کو اللہ تعالی بوجھ نہیں بنانا چاہتے جس کی چھ بیٹیاں ہیں وہ تو بچارہ چھ بیٹیوں کی شادی پہ ایک ایک بیٹی پہ کم سے کم ایک لاکھ روپے تو لگی جاتا ہے کم سے کم درجے کا کھانا تو چھ لاکھ تو وہ کہاں سے کرے گا اس عذاب کا نتیجہ ہے کہ لوگوں بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے تو اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے تو یہ غیر شریع رسم ہے لہذا اس میں شرکت بلا ضرورت شدیدہ یہ جائز نہیں ہے ضرورت شدیدہ ہو تو ایک الگ بات ہے وہ کیاب ہوتی ہے جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بارات کرنا مجبوری بن جاتا ہے لڑکے والے ساتھ نہیں دے رہے اب بیٹی کی اگر کھانا نہ کھلایا جائے تو وہ رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جیسے رشوت دینے کی گنجائش وہ غاں نے لکھی ہے تو بارات کی بھی مجبوری میں ہے یہ تو پھر جن لوگوں کا اس بارات میں شرکت کرنا مجبوری ہوگا تو ان کی حد تک تو گنجائش کا پہلو نکالا جا سکتا ہے لیکن دوستوں کی جب آپ کو بارات پہ بلائے ان کی میرے خالے کوئی گنجائش نہیں ہے سگا بھائی ہے سگی بہن ہے یعنی ایسا کہ رشتہ بلکل ایسے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ مجبوری میں ایک الگ کیونکہ سریح حرام نہیں ہے غیر شریح رسم ہے تو حد تل امکان اس کا بائی کارڈ کرنا چاہیے اور اس کو مل کے ختم کرنا چاہیے کوئی آپ کو بارات میں بلائے تو نہیں جائیں آپ جب تک کہ بہت شدید کوئی مجبوری نہ ہو چی بہت شکریہ لیکن اگر بہت زیادہ اب کراچے میں تو یہ اتنا ماحول نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے ایک شہر میں شہر کے اندر اندر ہی معاملات ہوتے ہیں تقریبا جو لیکن اگر پنجاب ان علاقوں میں دیکھا جائے تو بس وقت علاقوں میں سو سو دیر سو تین تین سو کلومیٹر پر فرق ہوتا ہے گھروں میں آپس میں دوری ہوتی ہے تو وہاں جو کافلی کی شکل میں تو اس کی ظاہر ہے اس میں اگر جو احتیاطی پہلوں ہیں ان کو اختیار کیا جائے تو وہ تو واید میں اس طرح سے نہیں آیا گا تو مجبوری ہے سر مجبوری ہے وہ سر وہاں لڑکی کو لینے تو جانا ہے نا لڑکی کو لینے جانا دو کلومیٹر کے اگلی گلی میں بھی ہے تو لینے جانے کے لیے بھرات کی ضرورت نہیں ہے زیادہ زیادہ چھے فٹ قد ہوگا اس کا اور کتنا وزن ہوگا کہ پوری دو بسیں بھر کے جا رہی ہیں تو وہ تو لڑکے کی طرف سے اممہ چلی جائیں اس کی اور بہنیں چلی جائیں تو اٹھا کے لیں اس میں بھرات جانے کی کیا ضرورت ہے مطلب ظاہر ہے ایک دو گاڑیوں کی تو گنجائش ہوگی خود دولے کے لیے تو جانے کی گنجائش دولہ جائے یا دولہ نہ بھی جائے تو وہ ایک کار جو ہے نا اس میں جتنے افراد آ سکتے ہیں اس کی بہنیں چلی گئیں والدہ چلی گئیں اور خود دولہ بھی اگر چل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو یہ پانچ چھے افراد اگر جاتے ہیں تو ان کے اگر کھانے کا بھی انتظام ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو بھرات کا کھانا نہیں کہتے ہیں یہ تو مہمان کوئی بھی آئے ہیں اور معزز مہمان آئے تو ان کو کھانے کا پوچھا جاتا ہے اس کو بارات لشنری میں کہتے ہی نہیں اتنے افراد بارات تو ہوتا ہے پوری ویارہ بھر کے جائے کہیں پہ اس کو بارات کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کا ہینا صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں اگلا متعلقہ خاتون جو ہوتی ہیں ان کی عدد تین حیز ہے جیسے کہ زارہ کی دفعہ یہاں سے بیان کیا گیا ہے یہ پریگننسی ٹیسٹ کروا کے بعد آگے نکاح کر سکتے ہیں نہیں پریگننسی ٹیسٹ کروایا اور پتا چلا پریگننسی نہیں ہے تو بھی آگے نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ تین حیز عدد پوری کرنی پڑے گی ان کو لازمی بہت بہت شکریہ بھی یہ اس کی علت تو یہی ہے نا مرخیل حضر دیکھیں اس کی علت نہیں ہے اس کی حکمت ہے یہ حکمت میں اور علت میں بہت فرق ہوتا ہے علت قرآن مجید کی آیت ہے یہ تربس نبی انفوس انہ ثلاثہ تخورو بہت شکریہ عبد الرحمن صاحب بیوٹ آباز سے پوچھتے ہیں حقیقے کا جانور بکرہ جو ہے وہ گھر میں زبا کرنے کی وجہ ہے مدرسے میں دے دیا جائے یا اتنی رقم کسی مدرسے میں دے دی جائے تو یہ متبادل ہوگا سنت ادا ہو جائے حقیقے میں جو ہے نا سنت ہے جانور زبا کرنا صدقے میں سنت جانور زبا کرنے نہیں ہے صدقے کے بکرے میں لیکن اس میں تو پیسے دینا افضل ہے حقیقے میں جو ہے نا جانور زبا کرنا افضل ہے لہذا دنبا ہو گائے ہو یا بکرا ہو افضل یہ ہے کہ وہ زبا کر کے چاہے تو سارا گوشت خود کھا لیں سارا مدرسے میں دے دیں کچھ خود کھا لیں کچھ دے دیں جو جیسے چاہیں پھر وہ کریں بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب ابو سیراج صاحب اسلام آباد سے کیا صدقہ اور خیرات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیرات ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے جبکہ صدقہ صرف غریب اور مستحق ہی استعمال کر سکتا ہے تو اس بارے میں وضاحت فرما دیں سارا آپ فقیل حاصل اس میں اس اعتبار سے تو فرق نہیں ہے کہ صدقہ اور خیرات کا جو معنی یہ بیان کریں البتہ اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ صدقہ یا خیرات یہ نفل ہیں یا واجب ہیں یا فرض ہیں تو اگر واجب یا فرض صدقات ہیں یا خیرات ہیں تو وہ تو صرف اور صرف مستحق استعمال کر سکتا ہے اور اگر ان کی حصیت نفل کی ہے تو وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے البتہ عوام میں آج کل جو معنی ایک پایا جاتا ہے وہ صدقے کا لفظ تو دونوں پر بول رہے ہوتے ہیں خیرات کو وہ عام طور پر نفل پر ہی محمول کیا جاتا ہے لیکن عوامی جو معنی ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے جو معنی فقیل حاصل موتور جیسے میں نے بتا دی ہے اس کا اعتبار کیا جائے سر بہت شکریہ آپ کا اگلے سال محمد ابراہیم صاحب کا ہے کہتے ہیں جی میری والدہ ماجدہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے والدہ کے نو روزے باقی ہیں تو اب ان کا فدیہ کیا ہوگا اور یہ فدیہ کن کو ادا کرنا ہوگا اور کتنا آگے پوچھنا ہے تو وہ ظاہر ہے کیا ہوگا اس میں آ جائے گا یہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے ایک صدقہ فطر کی آج کل جو رقم کے اعتبار سے اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً ایک سو روپے تو وہ نو روزوں کے نو سو روپے کسی مستحق کو گردے دیتے ہیں تو اس سے ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا پہ شکریہ مٹیاری سے محمد وسیم صاحب مرہوم یا معذور کی نماز کا فدیہ کتنا ہے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ فدیہ نماز کا متبادل بنتا کب ہے اور اس کے بعد پھر اصل میں یہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح روزے کے اندر فدیہ کا مقام ہے نماز میں بھی اسی طرح ایسا نہیں ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور کچھ فروق میں سے ایک فرق کی ہے کہ نماز کے اندر عذر کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر حد تل امکان گنجائش دی جاتی ہے کہ جس جس حد تک وہ نماز ادا کی جا سکتی ہو تو اس لیے وہ نماز ادا کی جائے اس لیے زندگی کی حالت میں کبھی بھی نماز کا فدیہ نہیں دیا جاتا لیکن روزے کی فدیہ میں خود شریعت نے اجازت دیا ہے اگر انسان عمر کی کسی ایسی حد تک پہنچ جائے کہ جب اس کو یہ امید ہی نہ ہو کہ آئندہ چل کر وہ روزے پر قادر ہوگا تو وہ اسی وقت اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے یعنی زندگی میں بھی وہ فدیہ دیا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ بات کہ معذور کی نماز کا فدیہ کیا ہوگا تو یہ تو اس پر فدیہ نہیں ہے بلکہ وہ اس پر اس کو ادا کرنا ہی لازم ہے ہاں اگر وہ نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ اس کی نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے اور جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی نمازوں کو بھی فدیہ ہی دیا جائے گا البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنی وسیعت کر کے گیا ہے تو پھر اس کی میراس کے ون تھرڈ سے وہ ادا کیا جائے گا اور بکیہ میں پھر وہ رسہ کو اختیار ہوگا کہ وہ دیں یا نہ دیں اور اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو پھر کل میراس میں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا فدیہ دیں یا نہ دے اور یہاں پر فدیہ کتنا دیا جائے گا تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہوگا اور وطر بھی ایک مستقل نماز ہے اس لیے اس کو ایک دن میں چھے نمازوں کا صدقہ فطر کے اعتبار سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا البتہ یہاں پر ایک بات بہت عام ہے کہ مشترکہ میراس میں اگر بچہ ہو نہ بالے تو پھر اس مشترکہ میراس سے بغیر وسیعت کے فدیہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ بچے کی اجازت بھی محتور نہیں ہوتی چھیک چاہے جائے کہ اس کی اجازت کے بغیر دیا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا جی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہے محمد مصطفی خان صاحب کا سعودی عرب سے اگلا سوال یہاں سعودیہ میں بعض و سپر مارکیٹ سے سعودہ صرف خریدنے پر لکی ڈرو کے ذریعے سے گاڑی دی جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے جی بس یہ اگر حقیقتن انام کی صورت ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص سامان خرید رہا ہے تو وہ واقعی اپنی ضرورت سے خرید رہا ہے اس انام کی لارچ میں نہیں خرید رہا اور اس سامان کا جو ریٹ ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے اس وجہ سے نہیں بڑھائے گیا کہ اس کے بدلے میں کسی وقت میں کار بھی دی جا سکتی ہے بلکہ ریٹ وہی رکھا گیا جو پہلے سے تھا تو پھر تو یہ ایک حقیقی نام ہے ایک اضافی تبرو ہے بیچنے والے کی طرف سے یا اصل کمپنی کی طرف سے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جی عبدالباسد فاروقی صاحب زید اسلامک مایکرو فینانس میں کام کرتا ہے اور وہ اقصاد کے لینڈین کا کام ذمہ ہے اس کے وہاں پہ اس کی تنخواہ بڑھانے کا وعدہ اس کا صاحب کی مرتبہ کر چکا ہے باؤس صاحب اگر اس نے وعدہ پورا نہیں کیا اگر اقصاد کے پیسوں سے اتنے پیسے استعمال کر لیے جائیں جتنا اس نے وعدہ کیا تھا تو کیا یہ جائز ہوگا بغیر اجازت کے بس یہ الگ بات ہے کہ جب وہ جو باس ہے اس نے وعدہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وعدہ پورا کرے اور اس میں غیر ضروری ٹھال مٹول نہ کرے لیکن جب تک یہ وعدہ وعدہ ہے اور باقاعدہ اگرمنٹ کا حصہ بنا نہیں ہے اور باقاعدہ اجرت کا حصہ یہ بنا نہیں ہے تو پھر کسی طرح یہ رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہے تو یہ اگر اقصاد سے بچا کر اتنے رقم رکھے گا تو وہ حرام ہوگا الا یہ کہ مالک کی اجازت میں لے آئے کہ میں نے اتنی رقم رکھی ہے تو پھر اور وہ اجازت دے بھی دے تو اس کی تو اجازت ہوگی لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو محض اس کے سابق وعدے کی بنیاد پر اس کو ہٹا رقم کو کچھ نکالنا بچانا اپنے لیے یہ جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ محمد اشرف صاحب لوچسان سے پوچھتے ہیں ہمارے گھر پانی کی بورنگ میں کتے کا بچہ گرا جو چار دن تک اندر پھانسا رہا چوتھ روز مردہ حالت میں اسے نکال لیا گیا باہر وہ زخمی بھی تھا ظاہر ہے تو اب اس پانی کا کیا ہوگا بورنگ والے پانی کا مجھے اصل میں وہ ایک کلپ یاد آگیا جو نے وہ کتاب شکو کتاب اچھا پھانے دوسریکم